ہمارے بعد بھائی کی اس وقت بہت مصرفیتیں ہیں انہوں نے بڑا وقت دیا ہم ان کے شکر گزار ہیں ایک شیر آپ کے لیے تمہارا عظم سلامت تمہاری عمر دراز تمہارا عظم سلامت تمہاری عمر دراز تمہارا عظم سلامت تمہاری عمر دراز زمانہ تم سے بڑے کام لینے والا ہے میں مچھلگاؤں کے جملہ مومنین کی جانب سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا جناب عباد صاحب نے اب آئیے ہم یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں جناب زینب کی بارگاہ میں شیر پیش کر رہے تھے جناب وخار سلطان پوری صاحب حاکم شام جو بولا تو ڈپٹ کر بولی چپ یہاں کوئی تقابل نہیں میرا تیرا حاکم شام جو بولا تو ڈپٹ کر بولی چپ یہاں کوئی تقابل نہیں میرا تیرا سات سو کرسی نشی ہو گئے سمن بکمن دیکھتا رہ گیا قرآن اللہ بول ہے جا تیرا بی بی زینب کی مدہ کر رہے تھے اور پھر حضرت ثانی زہرہ کی مدہ کرنے کے لیے مجنب ڈاکٹر افہام اترالوی صاحب کو آغا سروش کے چند شیروں کے ساتھ آواز دیتا ہوں سنائے فاطمہ میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں سنائے فاطمہ میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں یہ مضمو چادر تطہیر سے چند کر نکلتے ہیں درِ زہرہ کی جانب کہہ کہ یہ بڑھنے لگا تارا چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں ہماری قوم کے بچوں سے ہی ایمان لے آو ہماری قوم کے بچوں پہ ہی ایمان لے آو یہ چودہ نام ان کے موں سے کیا فر فر نکلتے ہیں آئیے میں گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر افہام اترالوی صاحب سے پشیف لیا ہے جو لوگ میں ہے وہ سفر ہے سنائے زہرہ میں جو لوگ میں ہے وہ سفر ہے سنائے زہرہ میں زہرہ میں تشیر لائیے آگے نارسلواتی شاہد رمائے اللہ حضرت بزرگ ہے ہمارے حاضر کرتا ہوں کہ جو لوگ میں ہے وہ سفر ہے سنائے زہرہ میں جو لوگ میں ہے سفر ہے سنائے زہرہ میں وہی ملیں گے سارے دعا زہرہ میں وہی ملیں گے ہسارے دعا زہرہ میں جو لوگ میں ہے سفر ہے سنائے زہرہ میں وہی ملیں گے ہسارے دعا زہرہ میں اور شیر حضرت کرتا ہوں دیکھیں گے کہ در بطول پہ اوقات سے سوا مانگو در بطول پہ اوقات سے سوا مانگو کمی نہیں ہے کوئی بھی عطا زہرہ میں کمی نہیں ہے کوئی بھی عطا زہرہ میں وہ جن صفات سے پہچان ہے سکندر کی وہ جن صفات سے پہچان ہے سکندر کی وہی صفات ملیں گے گدائے زہرہ میں وہی صفات ملیں گے گدائے زہرہ میں اور جسے بطول کہیں گی وہ پائے گا جن جسے بطول کہیں گی وہ پائے گا جن رضا خدا کی نہا ہے رضا زہرہ میں رضا خدا کی نہا ہے رضا زہرہ میں رضا خدا کی نہا ہے رضا زہرہ میں یہ آخر شیر بہت اور خاص میرے قریب بہت قیمتی شیر ہے حاضر کرتا ہوں چاچا دیکھیں گے حادی بھائی حاضر کرتا ہوں کہ ملک نے چھوم لی یہ کہے کہ خاک پائے بھائی حاضر کرتا ہوں ملک نے چھوم لی یہ کہے کہ خاک پائے بھائی حاضر کرتا ہوں ملک نے چھوم لی یہ کہے کہ خاک پائے بھائی حاضر کرتا ہوں حضرت میں ایک جنابہ فرزہ اکھالے سے خاص طور سے میں четہاں کے لیے کلام میں نے کہا تھا چاہتا ہوں کہ زیادہ نہیں پورا کلام نہیں پڑھوں گا ایک مطلع اور دو شہر پڑھوں گا میں حاضر کر دیتا ہوں کہ خاص طور سے دیکھے گا حاضر کر تھوڑا سا بھائی وہ ہے سب کچھ ہے ناری صلوات شاہر چاہتا ہوں کہ خاص طور سے دیکھے گا حاضر کر تھوڑا حاضر کر تھوڑا مطلع تجھ پہ ماسوم آئے آلم کا کرم ہے فیضا پہلی بار میں حاضر کر رہا ہوں میں نے خاص طور سے یہی کے لئے میں نے کلام کہا تھا حاضر کرتا ہوں فیضا اپنے چھوٹے بھائیوں کے لئے فیضا چاندی جیسا کہ ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر مہیر صاحب نے فرمایا تھا شروع میں کہ چاندی اور فیضا مطلب یہی ہے میں حاضر کرتا ہوں اس سے اس کو غور سے تجھ پہ ماسوم آئے آلم کا کرم ہے فیضا تجھ پہ ماسوم آئے آلم کا کرم ہے فیضا آج جو دین میں چاندی سے رقم ہے فیضا آج جو دین میں چاندی سے رقم ہے فیضا آج جو دین میں چاندی سے رقم ہے فیضا اور یہ ہمیشہ سے عرب اور عجم کا جھگڑا ہمیشہ سے آج تک چلتا آیا ہے حاضر کرتا ہوں خاص طور سے دیکھیں گے کہ آج جو دین میں چاندی سے رقم ہے فیضا ساتھ میں فاطمہ کے پیس رہی ہے چکی ساتھ میں فاطمہ کے پیس رہی ہے چکی کوئی کوئی بطلہ عرب ہے آجم ہے فیضا کوئی بطلہ عرب ہے آجم ہے فیضا ساتھ میں فاطمہ کے پیس رہی ہے چکی کوئی بطلہ عرب ہے آجم ہے فیضا آخری شرح حاضر کرتا ہوں مجھے بہت پسند ہے میں شرح حاضر کرتا ہوں خاص طور سے دیکھیں گے کہ سچ ہے سلمان نے سونے کا لقب پایا ہے سچ ہے سلمان نے سونے کا لقب پایا ہے پر کوئی کہے نہ سکا سونے سے کم ہے فیضا پر کوئی کہے نہ سکا سونے سے کم ہے فیضا پر کوئی کہے عزت میں یہاں سے ایک متلہ اور چل اشار حاضر کرتا ہوں خاص طور سے دیکھیں گے متلہ متلہ دیکھیں گے حاضر کرتا ہوں سرکار نارسل وادشاہ فرمائیے یہ مصرہ تھا اس پر ایک کلام میں حاضر کرتا ہوں بیٹھی ہے وفا ابھی علمدار کے آگے یہ مصرہ تھا چل اشار حاضر کرتا ہوں میرے بھائی سہمیں ہیں جب چھ مہ کے جردار کے آگے سہمیں ہیں جب چھ مہ کے جردار کے آگے تھوڑا سا میرے ساتھ جھڑ جائیے جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ خاص طور سے میرے ساتھ جھڑ جائیے میں حاضر کرتا ہوں خاص طور سے دیکھیں گے سہمیں ہیں جو چھ مہ کے جردار کے آگے سہمیں ہیں جو چھ مہ کے جردار کے آگے وہ آئے بھلا کیسے علمدار کے آگے وہ آئے بھلا کیسے علمدار کے آگے اور یہ شعر میں بطور خاص حاضر کرتا ہوں شہرہ اکرام کھر نظر کرتا ہوں خاص طور سے دیکھیں گے کہ ایک آب لا پا بڑے تا رہاں دھک گئے ظالم ایک آب لا پا بڑے تا رہاں دھک گئے ظالم کیا خاک بڑے نور کی رفتار کے آگے کیا خاک بڑے نور کی رفتار کے آگے ہم اہلِ اعضاء فاطمہ زہرہ کی دعا ہے ہم اہلِ اعضاء فاطمہ زہرہ کی دعا ہے جھکتے نہیں ہم دل ہم دینار کے آگے جھکتے نہیں ہم دل ہم دینار کے آگے مجلس میں فرشتوں کے لئے آخر صفح ہے مجلس مجلس میں فرشتوں کے لئے آخر صفح ہے وہ بیٹھ نہیں سکتے آزادار کے آگے مجلس میں فرشتوں کے لئے آخر صفح ہے وہ بیٹھ نہیں سکتے آزادار کے آگے مجلس میں فرشتوں کے لئے آخر صفح ہے وہ بیٹھ نہیں سکتے آزادار کے آگے اور یہ شہر بھی بزرے خاص حاضر کرتا ہوں کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے آزادار کے آگے جس شاہ کے پیچھے ہیں کھڑے سارے پیمبر جس شاہ کے پیچھے ہیں کھڑے سارے پیمبر عباس کھڑے ہیں اسی سردار کے آگے عباس جس شاہ کے پیچھے ہیں کھڑے سارے پیمبر عباس کھڑے ہیں اسی سردار کے آگے آگے عباس کھڑے ہے اسی سردار کے آگے حضرات بس یہ آخر میں میں چاہتا ہوں کہ مسلدس کے چند بند حاضر کر دیتا ہوں اور خاص طور سے میں اپنے نوچوان بھائی سے گزارش کرتا ہوں ہوں تھوڑا سا جاکے سن لیجئے حاضر کرتا ہوں وقت سونے والا ہو گیا ہے لیکن بہرحال میں جاگنے کے لئے کہہ رہا ہو اور جب دنیا ہے ہوتی ہے تو یہ خون جارا ہوتی ہے بے شک بے شک بے شک نعرہ بھائی نعرہ بھائی نعرہ بھائی نعرہ بھائی نعرہ بھائی نعرہ بھائی ایک مسدس میں حاصل کرتا ہوں یہاں پر کہ تشریف لائیں تشریف لائیں میں ایک مسدس کے چند بند حاضر کر دیتا ہوں یہ چوتھ امام کہوالے سے ایک مسدس حاضر کرتا ہوں خاص طور سے ایک دربار کا منظر ہے وہ حاضر کرتا ہوں ایک قیدی نے گرج کے سردربار کہا ایک قیدی نے گرج کے سردربار کہا مجھ کو پہچان لے سجاد ہوں سجاد ہوں میں مجھ کو پہچان لے سجاد ہوں سجاد ہوں میں یہ اپنا تعرف کر آیا ہے علامتوں میں حاضر کرتا ہوں میرے دادا کو سبھی شیر خدا کہتے ہیں میرے دادا کو سبھی شیر خدا کہتے ہیں اور بابا کو شہے کرب و بلا کہتے ہیں ایک امو کو شریعت کا عصا کہتے ہیں ایک کو فاتح خیبر کی دعا کہتے ہیں میری ٹھوکر سے یہ زنجیر پگھل سکتی ہے میں جو چاہوں تو یہ دیوار بھی چل سکتی ہے مجھ کو پہچان لے سجاد ہوں سجاد ہوں میں مجھ کو پہچان لے سجاد ہوں سجاد ہوں میں سبر شہبیر کو تُو قید نہیں کر سکتا دین کی تقدیر کو تُو قید نہیں کر سکتا میری تقریر کو تُو قید نہیں کر سکتا میرا ہر لفظ حقایت کی گرہ کھولے گا میں جب بولوں گا تو پھر کوئی نہیں بولے گا نورا ہائی دلی چمل چمل گلی گلی شہر شہر گلی گلی نورا ہائی دلی مجھ کو پہچان لے سجاد ہوں سجاد ہوں میں مجھ کو پہچان لے سجاد ہوں سجاد ہوں میں یہاں سے بند حاضر کرتا ہوں خاص طور سے دیکھیں گے خاص طور سے دیکھئے کہ بادشبیر شریعت کا نگہبان ہوں میں دین کی شان ہوں میں نازشِ قرآن ہوں میں سجدہ گاہوں کی قسم سجدے کی پہچان ہوں میں سجدہ گاہوں کی قسم سجدے کی پہچان ہوں میں قیدی ہوتے ہوئے بھی فاتح زندان ہوں میں بادشبیر شریعت کا نگہبان ہوں میں دین کی شان ہوں میں نازشِ قرآن ہوں میں سجدہ گاہوں کی قسم سجدے کی پہچان ہوں میں قیدی ہوتے ہوئے بھی فاتح زندان ہوں میں اپنے اجداد کی روحوں سے اجازت لے لے تیرے دربار میں ہوں تم ہو تو بیعت لے لے نازشِ قرآن ہوا اللہ علیہ وسلم اب یہ بند بھی حاضر کرتا ہوں کہ کہہ رہے ہیں یہ میرے پاؤں کے چھالے سن لے بند حاضر کرتا ہوں بھائی تھوڑا سا ساتھ میرے ساتھ آئیے ادھر دیکھیں کتنا بڑیاں آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ میرے پاؤں کے چھالے سن لے چھانے والے ہیں شہادت کے اجالے سن لے میری دادی کا سکو چھیننے والے سن لے اوہ بھڑکتے ہوئے دو زکنے والے سن لے اوہ بھڑکتے ہوئے دو زکنے والے سن لے اس طرح خون حسینی کی مہک جائے گی تیرے بیٹے کو تیرے نام سے گھن آئے گی مجھ کو پہچان لے سجاد ہوں سجاد ہوں میں مجھ کو پہچان لے سجاد ہوں سجاد ہوں میں شیر دل شیر جگر شیر نظر رکھتا ہوں شیر دل شیر جگر شیر نظر رکھتا ہوں اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں زفر رکھتا ہوں اپنے لہجے میں قیامت کا اثر رکھتا ہوں شام کو صبح بنانے کا ہنر رکھتا ہوں اب نہ چل پائے گی نہ پاک سیازت تیری بند ہاتھوں سے اُلٹ دوں گا حکومت تیری مجھ کو پہچان لے سجاد ہوں سجاد ہوں میں مجھ کو پہچان لے سجاد ہوں سجاد ہوں میں اب آخری بند حاضر کرتا ہوں خاص طور سے دیکھئے گا مجھ کو پہچان لے مجھ کو پہچان لے سجاد ہوں سجاد ہوں میں اب بھی زین و پغم شہ کا اثر تاری ہے اب بھی زین و پغم شہ کا اثر تاری ہے کربلا والے مسافر کا سفر جاری ہے ایک بیمار کے خطبوں کی یہ فنکاری ہے ایک بیمار کے خطبوں کی یہ فنکاری ہے آج ہر شہر میں سرور کی ازاداری ہے آج ہر شہر میں سرور کی ازاداری ہے اس کی محنت ہے جو ہر حال میں سجاد ہوں رہ کے زندانے مصیبت میں بھی آزاد رہا مجھ کو پہچان لے سجاد ہوں سجاد ہوں میں میں بھی تلوار اٹھانے کا ہنر جانتا ہوں ٹوٹے نیزے کو چلانے کا ہنر جانتا ہوں جنگ میں رنگ جمانے کا ہنر جانتا ہوں ظلم کو دھول چٹانے کا ہنر جانتا ہوں گرچے افہام مشیت کی مشیت ہوتی شام کیا کر بوبلا میں ہی قیامت ہوتی